اسلام علیکم دوستو نالج ٹی وی میں خوش آمدید خوبصورت اور چھوٹا سا ہوتل ایر بیز ترحقیقت دو ممالک کے درمیان واقعہ ہیں اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کے کمرہ نمبر نو سے دونوں ممالک کی کھینچی گئی سرحدی لکیر فرضی طور پر گزرتی ہے یہ ہوتل ایک گھنے پہاڑی جنگل کے پاس لاکیور نامی ایک بستی میں واقعہ ہے اس پہاڑ کا ایک حصہ فرانس اور دوسرا حصہ سویسلینڈ سے گزرتا ہے یہی وجہ ہے کہ لوگ اس ہوتل میں آ کر دو ممالک کی سرحد کے درمیان رہنے کا اعزاز حاصل کرتے ہیں اور یہاں کی تصاویر اور ویڈیوز سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہیں ایر بیز ہوتل ایک خاندان کی ملکیت ہے جو نسل در نسل اس کا مالک ہے اس ہوتل کا پورا نام ہوتل ایر بیز فرانکو سویس ہے اور مختصر نام لا اربائے زے بھی ہے دو ممالک میں بٹا ہوا یہ ہوتل در حقیقت فرانس اور سویسلینڈ کے درمیان ایٹین سکسٹی ٹو کے معاہدہ ڈیپس سے وجود میں آیا تھا معاہدے کے تک دونوں ممالک نے ایک دوسرے سے کچھ متنازعہ جگہوں کا تبادلہ کیا تھا معاہدے کے تک یہاں پہلے سے قائم امارتوں کو قائم رکھا گیا پھر اس سے فائدہ اٹھا کر نائنٹین ٹرنٹی وین میں ایر بیز ہوتل بنائے گیا جو نسل سویسلینڈ میں ہے اور آدھا فرانس میں واقع ہے یہاں تک کہ اس کے اندر کے باتروم بھی دو ممالک میں تقسیم نظر آئیں گے ہوتل کی گھڑکی سے دونوں ممالک کی چوکیاں دیکھی جا سکتی ہیں دلچسپ بات یہ ہے کہ ہوتل میں دونوں ممالک کے کھانے دستیاب ہیں لیکن فرانس والی جگہ پر بیٹھ کر آپ سویسلینڈ کا مشہور پنیر نہیں منگوا سکتے کیونکہ فرانس میں اس پر پابندی آئیت ہے اسی طرح فرنچ سوسیجز سویسلینڈ وائے حصے میں آپ کو نہیں ملیں گے جی ہاں تو دوستو آج کا ویڈیو کیسا لگا اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں